بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا دوستو یہ سی ڈی سوس اسی جو عرقشہ بائک ہوتی ہے اس کا یہ مین پلہ ہے نمبر والا تو یہ یہاں سے ڈیمج ہو چکا ہے تو یہ شارٹ ویڈیو ہے شارٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی جو موٹر بائک ہوتی ہے وہ گیرز میں کھڑی ہوتی ہے تو دیکھ رزانے بھی کوشش نہ کیا کرے بائک کے ساتھ بائک کو پہلے نیوڈل کر لیا کریں نیوڈل کرنے کے بعد ہی بائک کو سٹارٹ کیا کریں اگر آپ بائک کو نیوڈل کر لیں کیے بغیر ہی بائک کو سٹارٹ کریں گے تو یہ وہاں نقصان ہو سکتا ہے یہ پلہ یہاں سے ڈیمج ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہی ڈیمج ہو چکا چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ابھی یہ رپیئر نہیں ہوگا اسے ہم نیو ٹھیکہ فٹ کریں گے تو ملتے ہیں جنہا خودوں میں اب تک کے لیے اللہ حافظ